اسلام علیکم فرنس خوش آمدید کرتا ہوں آج کس انٹرسٹنگ ویڈیو میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یو پیسے سے کس طرح ہزار روپے کما سکتے ہیں فرنس اس میں جو اپلیکیشن آپ کو بتانی ہے جو میتھڈ بتانے ہے آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے ملٹی پل اکاؤنٹ بنانے کے لیے میں آپ کو ایک اپلیکیشن دوں گا آپ نے وہی اپلیکیشن یوز کرنی ہے تاکہ آپ کے ایک ہی موائل پر زیادہ بن جائیں کیونکہ اس میں کلون کا نہیں جس آپ کو ایک اپلیکیشن لینی ہے وہ اپلیکیشن اسی ویڈیو میں دوں گا پیسے کیسے کمانے ایک انوائل سے ایک سو پچاس اور کام کیسے کرنا ہے وہ اے ٹو زیڈ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی کے نیچے آپ کو لال کلر کا سبسکرائب کو بٹن دکھ رہا ہوگا اس کو دبا دے اور ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن آتا ہے اس کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر لازمی کلک کر دیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی ہے سب سے پہلے جو آر ریڈی سبسکرائبر ہیں وہ بھی چیک کر لے کہ یہاں بیل دبائی ہوئی ہے کہ نہیں تو آج کی ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کر دینا ہے اور ویڈیو کا ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے آپ یہاں ٹائٹل کے اوپر کلک کریں تو یہ نیچے جو کچھ بھی آتا ہے یہ ڈسکرپشن آ جاتا ہے تو بینہ ٹائم ویڈز کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نیچے ڈسکرپشن میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ اس اپلیکیشن کا لنک دیا گیا ہے ملٹیپل اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لینے ہے میں نے آلرہی ڈاؤنلوڈ کیا ٹاؤنلوڈ کے لئے آپ نے یہاں پہ اپشن ڈاؤنلوڈ کیوپر کلک کر دینا ہے سپنے کے بعد آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اور آپ کو یہاں پہ ایک نیو آپشن دیکھ رہا ہے نیو یوزر کا اپنیس کیوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد جیسے آپ نیو یوزر کیوپر کلک کریں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے یہاں سکیپ کیوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے سکیپ کیوپر جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پر میں سکیپ کیوپر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے موبائل نمبر لگا لینا اور یاد رکھیں وہ سی موبائل کے اندر ہی ہونے چاہئے اس کے بعد آپ کو آپشن دیکھ رہا ہے سبمیٹ کا آپ نے سکیوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر یہ تھوڑی سی پرسائسنگ ہوگی اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا انٹرفیس آتا ہے اس کے بعد فرنڈز آپ نے سبمیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے سی این آئی سی کی ساری ٹیل لگانے کے بعد تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا انٹرفیس آتا ہے لوو فرنڈز اس کے بعد آپ نے جس کا سی این آئی سی نمبر لگایا ہے اس کی پلیس آب برث آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیمپل یہاں پر پلیس برث کے اوپر کلک کرنا ہے اور ٹھیک ہے یہاں پہ اس کی جو place birth ہے وہ لگا لینا ہے جس کا cnice ہے اس کی اس کے بعد times and condition کو accept کر کے آپ نے submit کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد friends otp آئے گا یہاں پہ آپ نے unlock کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ otp auto fetch ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا interface آتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو step by step follow کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک نئے password بنا لینا ہے جیسے jazz cash cup 4 insوں کا بناتے ہیں تو ویسے میں یہاں پہ ایک بنا لیتا ہوں low friend یہاں پہ میں نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے password اس کے بعد آپ نے submit کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں میں submit کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا interface آتا ہے اور آگے کیا ہمارا scene چلتا ہے یہاں پہ دیکھیں created successfully ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں cross کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے cross کے اوپر کلک کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ نے دوبارہ سے جس نمبر پہ اکاؤنٹ بنایا ہے اور جو پن لگایا ہے وہ آپ نے لگا کے سائن انکیو پر کلک کر دینا ہے تو فرنڈ یہاں پہ میں نے وہ نمبر بھی لگا لیا اور جو ابھی میں نے پاسورڈ بنایا تھا وہ بھی لگا لیا اس کے بعد یہ دوبارہ پاسورڈ مطلب ہے اوٹی پی آئے گا یہ آپ نے دوبارہ سے اس کو الاغ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے دوبارہ سے اس کو الاغ کر دیا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا انٹرفیس آتا ہے یہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ بن گیا ہے اب ایک سو پچاس روپے کیسے آئے گا اب آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا اپلیکیشن یہی نیچے ڈسکرپشن سے ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے تاکہ فرنڈز آپ ملٹیپل اکاؤنٹ ایک ہی موبائل میں بنا سکے تو یہاں پہ دیکھیں اس میں زیرو روپے ہے ابھی آپ کو میں لے کے دکھاتا ہوں ایک سو پچاس روپے تو اب آپ نے فرنڈز کیا کرنا ہے میں اپنے جیز کیسے آکاؤنٹ سے اس یو پیسے آکاؤنٹ میں آپ نے ایک سو پچاس روپے ڈیپوزٹ کرنا ہے کتنا ایک سو پچاس پورا ڈیپوزٹ کرنا ہے آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے ایک سو نہیں بلکہ ایک سو پچاس تاکہ آپ کو ریوارڈ ہنڈرڈ پرسنٹ ملے آگے ان کے آپ کو میں ٹرمزنڈ کنڈیشن بھی بتاتا ہوں سمپل کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ سینڈ منی کے اوپر کلک کر لینا ہے سینڈ منی کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے بینک سیلیکٹ کر لینا ہے بینک سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ بینک کے اوپر کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اوپر آپ نے یو مائکرو فائننس بینک یہاں پہ دیکھیں یو مائکرو فائننس بینک جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہی نمبر لگا لینا ہے جس پہ آپ نے ابھی اکاؤنٹ بنایا ہے یہاں پہ اوپر بھی وہی نمبر لگانا ہے نیچے بھی یہی اور اس کے بعد ایک سو پچاس روپیہ ایک سو پچاس روپیہ یہاں پہ ڈال کے آپ نے نیکس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ میں نیکس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لو فرنڈ یہاں پہ دیکھیں میرے سامنے انٹرفیس آگیا کوئی فیس وغیرہ نہیں اس کے بعد آپ نے اپنا ایم پین لگا کی یہ ٹرانسکشن کر لینی ہے کمپلیٹ لو فرنڈ یہاں پہ ایم پین لگا لیا اس کے بعد میں نیکس کی اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں تو ایک سو پچاس روپائے ہنڈر پرسنٹ وہاں پہ ٹرانسفر ہو چکا ہے اب میں وہاں پہ دیکھیں میں نے جیس کا ایسے اس اکاؤنٹ میں ایک سو پچاس روپائے ڈپاؤزٹ کر لیا اس کے بعد آپ کو آپشن دکھا ہے تو یہاں پہ یا بل پیمٹ کر لیں یا موبائل لوڈ کر لیں ٹھیک ہے کرنا ایک سو پچاس کا ہی ہے ایک لڑکے نے پہلے بھی ایک سو کا لوڈ کیا تھا تو اس نے بولا تھا کہ بھئی مجھے ریوارڈ نہیں ملا میں نے کہا بھئی ایک سو پچاس کا کرو ایک سو پچاس کا کیا تو تب ہی یہ سو روپائے کیش بیک دے رہے ہیں حالانکہ انہوں نے پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی سو روپائے کریں اس کے دو فائطے ہیں ایک تو جہاں سے انوائٹ کیا ہوگا وہاں پہ بھی ریوارڈ مل جائے گا ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ایک سو روپائے مجھے کیش بیک ملے گا اور جہاں سے میں نے انوائٹ کیا تھا پچاس وہاں پہ ملے گا تو آپ نے پہلی دفعہ یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو آپ نے سو روپائے ریوارڈ لینے کے لیے ایک سو پچاس کا ہی لوڈ کرنا ہے لوڈ کے لیے آپ نے سیمپل موبائل لوڈ کے اوپر لگے کلک کرنا ہے اور پری پیڈ سیلیکٹ کر لینا ہے تو فرنڈ یہاں پہ میں ایک نمبر پہ لوڈ کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جہاں اوپر سیلیکٹ کر کے نیچے نمبر اور نیچے آپ نے اماؤنٹ ایک سو پچاس ہی سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سمیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے سمیٹ کے اوپر کلک کر دیا ہے اور یہاں پہ میں ویٹ کر دیا ہے اس کے بعد یہ فرنڈز یہاں پہ تھوڑی کنفرمیشن مانگے گا آپ نے کنفرم کی اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور کنفرم کی اوپر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا جو لوڈ ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ پرسیسنگ ہو رہی ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اوپر میسے دیکھیں ٹرانزیکشن سکسیس فولی ہو چکا ہے اب میں آپ کو دوسرے موبائل میں لے جا کے دکھاتا ہوں کہ سب سے پہلے وہاں پہ پچاس روپے لوڈ آیا ہے اور پھر اس ہی اکاؤنٹ میں میں آپ کو ایک سو روپے جہاں سے لوڈ گیا ہے آپ کو مزید کیش پیک لے کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں فرنڈز یہاں پہ ابھی میں نے اس کی انوائٹ ایکسپٹ کی تھی انوائٹ سینڈ کیا تھا آیا اسکے بعد اس نے اس نے انوائٹ ایکسپٹ کیا ہیں تو یہاں پہ بلیا ہے کہ بھائی اس نے انوائٹ ایکسپٹ کر لیا تو جیسا یہ ایک سو پچاس کا لوڈ گیا تو پچاس روپے کو دوسریوں میں میں انوائٹ کہتا ہوں اب دوسرے ThanksRpwy ambit آپ کو دوسرے موبائل میں لے کے دکھاتا ہوں تو یہاں کو دوسریوں میں دیکھتا ہوں جس دن لازم میں آپ ایک سو پچاس کا لوڈ کریں جس اس you got آپ کو 100 روپیہ کیش بیک ملے گا لیکن next day ملے گا فرض کریں سنوار کو آپ کرتے ہیں لورد تو آپ کو ریوارڈ منگل کو ملے گا منگل کو آپ لورد کرتے ہیں یا بال پی کرتے ہیں تو آپ کو ریوارڈ جو ہے بدھ کو ملے گا لیکن اگر آپ جمعہ کو کرتے ہیں لورد یا ہفتہ یا اتوار کو تو پھر آپ کو سنوار کو ریوارڈ ملے گا کیونکہ ہفتہ اور اتوار ورکنگ ڈے میں شامل نہیں ہوتا تو ورکنگ ڈے سوار منگل بودھ جمعرات اور جمعہ ہی ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے تو اب میں ایک دن ویٹ کر لیتا ہوں اور آپ کو ریوارڈ لے کے دکھاتا ہوں تو فرنڈز میں نیکس ڈے آ چکا ہوں یہاں پہ ایک میسج دیکھیں تو یہاں پہ یہ آپ کو دیکھ رہا ہے 8011 کی طرف سے You have received RS100 from UPSA Cashback Your UPSA balance is 100 یہاں پہ یہ دیکھیں تو آپ کو یہ دکھائی دیا گیا یہاں پہ یہ دیکھیں تو ٹھیک ہے تو مجھے 100% Cashback مل چکا ہے آپ کو میں اکاؤنٹ میں بھی لے جا کے دکھاتا ہوں وہاں پہ کہ بھائی ملا ہے کے نہیں لو فرنڈز یہاں پہ میں اکاؤنٹ میں آ چکا ہوں تو یہاں پہ آپ balance دیکھیں تو 100 روپیہ میرا اسی اکاؤنٹ میں یہ balance ڈال دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ trick تھی آپ کو میں نے بتایا 50 وہاں جہاں سے میں invite کیا تھا اور 100 روپیہ یہاں پہ آ گیا application جو میں نے آپ کو بولی ہے آپ نے وہی کرنی ہے اور load آپ نے 100 کا نہیں بلکہ فرنڈز 150 کا کرنا ہے چاہے آپ خود self account بنانے مطلب اپنی ضرورت کے مطابق پھر بھی آپ نے 100 روپیہ نہیں بلکہ 150 روپیہ کرنا ہے اگر پہلی دفعہ application download کرتے ہیں تو آپ نے پھر بھی 100 روپیہ کا نہیں بلکہ 150 روپیہ کا load کرنا ہے تاکہ 100% 100 cashback ملے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک ہی موبائل میں اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ account مطلب بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح بنانے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے فرنڈز آپ کو یہ ایک نیچے option دیکھ رہا ہے invite کا ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے یہاں پہ invite کے اوپر آپ نے جیسے ہی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک link دیا جائے گا آپ نے یہ link جو ہے اس کو copy کر لینا ہے کیسے copy کرنا ہے یہاں پہ invite کے اوپر کلک کرنا ہے بعد یہ آپ کو share کا ایک option دیکھ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے یہ share کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کا جو لنک ہے یہاں پہ آپ نے اس کو کر لینا ہے یہاں پہ یہ copy to clipboard کے اوپر آپ نے click کر لینا ہے اس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد کیا کرنا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے یہ لنک کسی اپنے وٹس اپ پہ friend کو send کر لینا ہے send کرنے کے بعد آپ نے ایک اکاؤنٹ بنانے کے بعد جو uPesa اس کا data clear کرنا ہے data clear کرنے کے لئے simple setting میں جانا ہے setting میں جانے کے بعد apps میں چلے جانا ہے apps میں جانے کے بعد آپ نے uPesa apps میں find کر لینا ڈیفرنٹ موبائل کے مختلف مطلب فنکشن میں یہ اپس آ جاتا ہے تو آپ نے مطلب اپس کو فائنڈ کر لینا ہے جیسے ہی آپ کا یہ مطلب یو پیسہ آ جائے تو یہاں پہ یو پیسہ میں فائنڈ کر لیتا ہوں یو پیسہ یہاں پہ دیکھیں یہ یو پیسہ آ گیا اس کے بعد آپ نے اس کی سٹوریج کے اوپر کلک کر لینا ہے اور اس کا یہاں پہ ڈیٹا کلیئر کا آپشن دیکھ رہا ہے آپ نے اس کو کلیئر کر دینا ہے اب آپ نے دوبارہ وٹس ایپ میں چلے جانا ہے وٹس ایپ میں جانے کے بعد یہ آپ نے جو فرنس بشک آپ اس نمبر کو انوائٹ نہ کریں جس آپ کا جو انوائٹ لنک ہے وہ کوپی کر لیں اس کو وٹس ایپ پہ سینڈ کر لینا ہے تو وٹس ایپ کے اوپر سینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس لنک کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو آپ نے کروم کے اوپر کلک کر لینا ہے ایک اکاؤنٹ بنانے کے بعد میں سیلف انوائٹ کئی کی موائل میں طریقہ بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کروم کیو پر کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ جیسے کلک کریں گے یہاں پہ یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا یہاں پہ میں مزید دوبارہ کلک کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ لوڈنگ لے گا اور یہاں پہ اس طرح کی انٹرفیس آئے گا اور آپ کے سامنے اٹو یو پیس اوپن ہو جائے گا گب آپ نئے اکاؤنٹ بنا لیں تو یہ آپ کا جو لنک ہے یہ آپ کا انوائٹ آٹو ہو گیا ہے اس طرح آپ نئے اکاؤنٹ بنا لیں اور جو طریقہ سارا بتایا تو اس کو فالو کریں تو یہاں پہ یہ اکاؤنٹ بن گیا اس طرح آپ نے یہ بنا لیتا ہے اب یو پیس اکی جو پیسے ہیں وہ ایزی پیس ایز کش میں ٹرانسفر ہوتے نہیں ہیں لوگ بولتے ہیں کہ بھائی ڈیپوزٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہوتے نہیں وہی جو نیچے ڈسکرپشن میں ہے یہ ڈاؤنلوڈ کریں تاکہ اکاؤنٹ زیادہ سے زیادہ بن سکے اور پہلی دفعہ جب آپ اکاؤنٹ بنائیں تو اس میں ایک سو پچاس روپے ڈیپوزٹ کر کے اس کا لوڈ کر دیں کسی بھی نمبر پہ لوڈ کر دیں تو آپ کو نیکس دے جیسے مجھے ملا ہے ریوارڈ ایک سو ملے گا تو آپ نے ایک سو پچاس ہی کرنا ہے ایک سو پہ وہ ریوارڈ نہیں دیتے تو یہاں پہ یوں پیسہ کی پیج پہ آ چکا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ نے سو کا لوڈ کرنا ہے تو آپ کو سو کیش بیک ملے گا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا سو کے لوڈ پہ یہ کیش بیک نہیں دیتے ان کی ترمز انڈ کڈیشن میں بہت سی یہاں پہ مسٹیک ہیں جیسے کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ ایک سو پچاس روپے ڈیپوزٹ کریں اور اس کو لوڈ یا بل کی بغیر بل پے گیا بغیر اس کو دوسرے اکاؤنٹ میں کسی میں ٹرانسفر کر دیں پھر بھی کیش بیک مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ملتا آپ نے جب ایک سو پچاس روپے ڈیپوزٹ کرنا ہوتا ہے اس کا لوڈ ہی کرنا ہوتا ہے تو اس طرح آپ نے یہ سو نہیں بلکہ ایک سو پچاس ہی کرنا ہے تو آج کی وڈیو اتنی تھی ملتے ہیں نیکس وڈیو پہ اپنے خیال اکے گا